پاری مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت عمر سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا لیکن دیکھیں ان کو بھی کہاں پہ غلطی لگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا رہا تو بیمار ہو گئے یعنی بالکل آپ قریب المرگ تھے مشکات میں بھی آتا ہے یہ حدیث آتی ہے تو لوگ ان کے پاس رو رہے تھے کہ اب تو یہ نہیں بچیں گے حضرت عمر نے کہا کہ تم رو مت کیونکہ نبیل اسلام سے میں نے سنا ہے کہ میت کو اس پہ رونے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یہ حدیث اممہ آئیشہ کے سامنے بیان کر دی کسی نے حضرت عمر کے حوالے سے اور اس کو بیان کی تھی عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ علیہ السلام اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے میں اممہ آئیشہ کے پاس پردے میں ٹھیک ہے اور بات کس کی ہو رہی ہے حضرت عمر کی روایت کون کہا رہا ہے عبداللہ بن عمر کس کے سامنے اممہ آئیشہ کے سامنے یار اہل عدیثوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں لیکن انہوں عظم کرنا کوڑی گلنہ نے لیکن عظم کری ہو اب اممہ آئیشہ نے فرمایا خدا عمر ابن خطاب پر رحم کرے اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے کون کہہ رہا ہے اممہ آئیشہ عظیرت عمر اپنی وفات تک ایک عدیث کو غلط سمجھتے رہے صرف زیری الفاظ کی وقت سے اممہ آئیشہ نے کہا قرآن میں تو سورہ از عمر کے اندر آیت ہے کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میت کے اوپر جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کا کیا قصور ہے لوجیکل ہے بات کے نہیں یہ لوجیکل عزت عمر کو نہیں سمجھائی عبداللہ عمر کو نہیں سمجھائی دونوں فقیصیاب ہیں اور اممہ آئیشہ سے استضلال کیا لہذا میں بھی جب کہتا ہوں نا کہ حدیث کو قرآن پہ بھی پہلے پیش کیا کریں کہ قرآن کی یہ جتنی